اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میرے لیکچرز کو سن رہے ہوں گے سمجھ رہے ہوں گے اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے تو آج دیئر سٹوڈنٹس ہم کریں گے اپنا لیسن نمبر تھرٹین جو ہے دہ ٹیلی فون یعنی ٹیلی فون اور ٹیلی فون جو ہے اس کی ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو آئیں ہم اس کی ٹرانسلیشن اور مشکل لفظ جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں ان کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس میں گفتگو ہوئی دنیا کی سب سے پہلی ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی ایلکزینڈر گراہم بیل کی اور اس کے دوست کی تو یہ گفتگو جو تھی اس میں حال چال پوچھا گراہم بیل جو تھا اس نے حال چال پوچھا اپنے دوست سے اور اس کے دوست نے بتایا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں تو یہ جو کنورسیشن تھی یہ پہلی کنورسیشن تھی کنورسیشن کا ڈیئر سوڈنٹس مطلب ہوتا ہے بات چیت یا گفتگو کرنا تو یہ پہلی کنورسیشن تھی دنیا کی جو فون پہ ہوئی پہلی ٹیلی فونک ٹیلی فون کے ذریعے کی جانے والی پہلی گفتگو تھی اور میلوں دور بیٹھے ہوئے تھے یہ دونوں لوگ اور انہوں نے ایٹین سیونٹی سکس میں یہ گفتگو کی تو بیل جو تھا اس نے یہ لفظ جو تھے وہ یقیناً ایک چھوٹے ٹرانس میٹر میں ادا کیے ہوں گے یہ والے لفظ جو ہیں اٹر کو ڈیئر سٹیڈنٹس کہتے ہیں بولنا یا لفظ ادا کرنا لفظ ادا کرنا تو یہ لفظ جو تھے یہ گراہم بیل نے اٹر کیے اس نے ادا کیے اور یہ اس نے لفظ ادا کیے کس میں ادا کیے کس چیز میں اس نے یہ لفظ بولے ایک ٹرانس میٹر میں ٹرانس میٹر کہتے ہیں لہروں کو دور پہچانے والا لہروں کو دور پہچانے والا جو ہوتا ہے جو مشین ہوتی ہے اسے ہم ٹرانس میٹر کہتے ہیں اس پرزے کو ہم ٹرانس میٹر کہتے ہیں تو اس نے ایک ٹرانس میٹر میں یہ الفاظ ادا کیے اور اس کے دوست نے ریسیور کے ذریعے سنے سمجھے ڈیئر سٹیڈنٹس ایک ضروری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ ایسے ورڈز ہیں چیزوں کے نام ہیں ان ناموں کو آپ اردو میں مطلب نہیں نکال سکتے ان کو آپ نے اسی طرح اردو میں بھی لکھنا ہوتا ہے اسی طرح استعمال کرنا ہوتا ہے جیسے انگلیش میں جیسے ہمارا ورڈ ٹیلی فون ہے وہ ٹیلی فون ہی رہتا ہے ریسیور ہے وہ ریسیور ہی رہتا ہے ٹرانس میٹر جو ہے اس کا ہم نے بتا تو دیا کیا چیز ہے لیکن اردو میں بھی اس کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ٹرانس میٹر ہی ہوتا ہے تو ٹرانس میٹر جو ہے اس کے اس کے پاس جو فون تھا ایک ٹیلی فون جو ہوتا ہے اس میں ٹرانس میٹر اور ریسیور ہوتا ہے ریسیور میں اس کے دوست نے آواز سنی ٹرانس میٹر اور ریسیور کے علاوہ ایک اور چیز جو ٹیلی فون میں ہوتی ہے وہ اس کا ڈائل ہوتا ہے نمبر ملانے والی جو جگہ ہوتی ہے اسے ڈائل کہتے ہیں تو ٹیلی فون جو ہے ایک عظیم اجاد تھی it was a great invention invention کا ڈیر سٹوڈنٹ مطلب ہے ایجاد تو ٹیلی فون جو تھی وہ ایک جدیب اور ایک عظیم اجاد تھی اور جب ٹیلی فون اجاد ہوا تو لوگ حیران ہو گئے لوگ آو they went into آو آو میں چلے گئے آو کا ڈیر سٹوڈنٹس دو مطلب ہوتے ہیں اس کا ایک مطلب ہوتا ہے ڈر اور اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے حیرت یا حیرانی تو لوگوں پر یہ گزری اور جب ٹیلی فون اجاد ہوا تو ٹیلی فون نے ایک تاریخ رقم کی اور ٹیلی فون لوگوں کو اور فاصلوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آیا جگہوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آیا اس کے بعد پیرا گراف میں بات کی گئی ہے ایلیکزینڈر گراہم بیل کی ایلیکزینڈر گراہم بیل جو تھا وہ ایک سکوٹ تھا سکوٹ یہ شاید ہماری فلین دی بلینکس میں بھی آئے گا سکوٹ جو ہے یہ ایک جگہ ہے دنیا میں ایک ملک ہے سکوٹ لینڈ اس کے جو بشندے ہوتے ہیں وہ اپنے لیے سکوٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایلیکزینڈر گراہم بیل جو تھا سٹوڈنٹس یہ سکوٹ تھا اور یہ پیدا ہوا 1847 میں پھر یہ سکوٹ لینڈ چھوڑ کے امریکہ چلا گیا امریکہ میں اس نے فون اجاد کیا اور اس کی وفات جو ہے وہ 1922 میں ہوئی 1922 میں ہوئی تو ٹیلی فون اجاد کے بعد بہت زیادہ کومن ہو گیا تھا ہر شخص نے اس کا استعمال شروع کر دیا لوگ فون اٹھاتے آپ نے کرنا ہی پوراں باتچیت شروع کر دینی اس سے پہلے یہ ممکن نہیں تھا تو فون جو ہے اس لیے انتہائی عظیم اجاد تھی کہ اس نے فاصلے ختم کیے لوگوں کو قریب لے کے آیا اور اس نے دوسری چیز جو کی اس نے ایمپیٹس پیدا کیا بزنس میں ایمپیٹس کا مطلب ہوتا ہے سٹوڈنٹس ایمپیٹس کا مطلب ہوتا ہے حرکت پیدا کرنا حرکت پیدا کرنا ٹیلی فون نے ایمپیٹس پیدا کیا اس نے حرکت پیدا کی بزنس میں اس نے کاروبار میں حرکت پیدا کی بزنس کا آپ کو مطلب پتہ ہونا چاہیے پہلے بھی میں پھر بھی دوبارہ بتاتا ہوں کہ اس نے کاروبار میں حرکت پیدا کی اگلے پیراگراف نمبر تھری میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ فون کس طرح بنایا گیا فون کس طرح اجاد ہوا تو ڈیر سٹوڈنٹس فون اجاد اس طرح ہوتا ہے کہ آپ یہ تجربہ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کرنا کیا ہے آپ نے دو چھوٹے ٹین کے ڈبے لینے ہیں ٹین کے چھوٹے ڈبے لینے ہیں اور ڈبے کے اندر آپ نے سراخ کر دینا ہے اس کے نیچے والی جو جو ڈبے کی نیچے والی سطح ہے اس میں آپ نے سراخ کرنا ہے اس میں سے ایک دھاگے کو گزارنا ہے دھاگے کو اپر سے نکال کے گرہ لگا دینی ہے اور آپ نے دوسرے ٹین کے ڈبے کو اسی طرح اس میں سراخ کر کے دھاگہ باننا ہے پھر آپ نے ان ڈبوں کو کافی دور لے جانا ہے اور ان ڈبوں کو ایک اپنے دوست کو دینا ہے ایک اپنے پاس رکھنا ہے ان دونوں ڈبوں میں سے ایک ڈبے میں جب آپ بولیں گے اس کے اندر حرکت پیدا ہوگی اور وہ حرکت دھاگے کے ذریعے دھاگے کے دوسرے ڈبے تک جائے گی اور آواز اس طرح دوسرے ڈبے میں ٹرانسفر ہوگی منتقل ہوگی تو یہ unfamiliar یعنی ناواقف کوئی ایسا شخص یا چیز جسے آپ پہلے جانتے پہچانتے نہ ہو وہ ناواقف ہے tin can tin جو ہوتا ہے وہ steel کی ایک چیز ہوتی ہے اور can جو ہوتا ہے وہ ڈبا ہوتا ہے تو tin کیا ڈبے کو ہم tin cans tin cans کہتے ہیں اس کے بعد string string کا ڈیا students مطلب ہے دھاگا string یعنی دھاگا اور string کے بعد جو word دیا گیا ہے جو مشکل ہے tie a knot tie a knot کا مطلب ہوتا ہے گیرہ لگانا گیرہ لگانا اور اسی طرح ایک اور مشکل word جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے play thing play thing کا students مطلب ہے کھلو نا اور play thing کے بعد جو اگلا word ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے bottom bottom کا مطلب ہے نیچے bottom کا مطلب نیچے اور bottom کے بعد جو اگلا مشکل word اس paragraph میں دیا گیا ہے وہ ہے vibration vibration کا مطلب ہوتا ہے ارتعاش یا تیزی سے حرکت تیزی سے حرکت کرنا اس کو اردو میں ارتعاش بھی کہا جاتا ہے میں لکھ ہی دیتا ہوں ارتعاش تو یہ مشکل word ہے جو ہمارے اس پیرا میں کرتا ہے کہ اسی طرح ٹیلی فون کام کرتا ہے ٹیلی فون میں جو ہمارا ٹین کا ڈبا تھا اس کے اندر لگا ہوتا ہے ایک transmitter transmitter dear students یہ کرتا ہے کہ جب آپ بولتے ہیں آپ آواز کی لہریں پیدا کرتے ہیں ان آواز کی لہروں کو وہ بجلی کی لہروں اور دوسرے سیرے تک لے جاتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے اور receiver اور transmitter لگا ہوتا ہے وہ transmitter ان بجلی کی لہروں کو دوبارہ سے آواز کی لہروں میں تبدیل کرتا ہے اور آواز میں تبدیل کر کے receiver کے ذریعے آپ کو سناتا ہے تو اس طرح آپ کا فون کام کرتا ہے وہ electrical signals یعنی بجلی کے signals یا برکی signals کے ذریعے کام کرتا ہے میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں electrical کا مطلب ہوتا ہے بجلی کا یا برکی اور signal کو ہم اسی طرح اردو میں بھی signal ہی کہتے ہیں تو یہ کرتا یہ ہے کہ یہ signal کو تبدیل کر دیتا ہے برکی signal کو receiver تبدیل کرتا ہے آواز کے signal میں آواز کی لہروں میں اس طرح فون کام کرتا ہے آخری پیرا گراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ فون پر ٹیلی فون پر اتنے سارے عرصے میں بہت سا کام ہو چکا ہے اور ہوا یہ ہے کہ اب دور تبدیل ہو گیا ہے سٹرنگ اور receiver ختم ہو گئے ہیں اور mobile phone آگئے ہیں mobile کو اردو میں بھی ہم mobile ہی کہتے ہیں اس کا اردو میں بھی نام mobile ہی ہے یہاں ویڈی اس ہوا ہے smart and handy mobile smart جو ہے وہ phone کا نام ہے smart کو اردو میں کہتے ہیں تیز جو بندہ تیز ہو یا چالاک ہو اس کو smart کہا جاتا ہے تو چالاک کو smart کہا جاتا ہے اور handy کا مطلب آرام دے آرام دے کیسے ہے سہولت ہے اس میں handy کا مطلب سہولت والا handy کا مطلب سہولت والا تو آرام دے سہولت والے mobile آگئے ہیں smartphone آگئے ہیں جو جن میں internet بھی ہے ویڈیو camera بھی ہے آواز بھی record ہوتی ہے اور games بھی کھیلی جا سکتی ہیں تو ان چیزوں نے revolutionize کر دیا ہے ہماری دنیا کو انہوں نے ہماری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے revolutionize کا مطلب ہے انقلاب لانا تو ہماری دنیا میں یہ چیزیں انقلاب لے آئی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے translation کرنی ہے اور ہم نے ان words کے meanings جو ہیں وہ لکھنے ہیں